موسیقی سوشل ویلسٹر ہیلتھ کمیٹی ملتان زکار فنڈ سے محروم کمیٹی مفتلاج فراہم کرنے کی سہولت سے کاسی فنڈ سے مصحیح قوم و عدیات ٹیسٹ انجیکشن فراہم کیے جاتے ہیں موسیقی سرکاری کالوجز میں سہولیات کا فکزانی وارٹریز میں سٹاف کی تائناتی مکمل نہ ہو سکی ملتان کی ایک سو بائک میں سے اٹھاسی آسام یا خالی درخواستوں کو شنوائی نہ ہوئی اساسیہ کے سیکشریٹری ایڈیوکیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ موسیقی سرکاری ملتان میں اسٹرام فروش میں سال سے دو چار اسٹرام فروشوں کا کہنا ہے چار فیصد منافع بہت کم ہے انتظامی جال اسٹراموں کی روک سامنے ناکام ہے مسائل جلد حل کرنے کا مطالبہ موسیقی موسیقی رحیم ارخان ہٹ تلے والا جھیٹا بھٹا میں نہر ٹوٹ گئی مہکمن ہار کی مبینہ کا فلچر شگاف پڑا دو سو اکر رکبہ زیرے آگ مکہ ایک پاس اور گھنے کی فصل متاثر کسانوں کا مالی نقصان متاثرین کا حکومت سے نقصان کا ازالہ کا مطالبہ کیا گیا موسیقی ملتار میں پارکنگ مافیا کے سامنے انتظامیہ بیوز کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر کے دفاع سے کے باہر گیر فانونی سٹینڈ ایک روانی متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا مکلا کا کہنا ہے نیو جو ڈیشنل کمپلیکس بننے سے پارکنگ کی انتظامات بہتر ہوں گے موسیقی دنوبی پنچاب میں گندن سوگل اور زفیرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن جامپور میں داجل روڈ پر شاپہ گودام سے ساتھ ہزار بوریاں بھرامت انتظامیہ نے گودام سیل کر کے گندن سرکاری تحویر میں لے لی سیپٹی ڈیریکٹر بھاورپور ڈیویجن کے جو لفتان میں کاروائی زکیرہ کی گئی گندن کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھیلے برامت بھکر میں گندن کے پانچ ہزار بوریاں سمگل کرنے کی کوسش ناکام لائیت سے زکیرہ کردہ گندن کے بیس ہزار بوریاں پھٹی گئیں پورٹ آباس کے علاقہ مروڈ سے گندن کے چھبیس ہزار تھیلے برامت مسلم لیت نون کی طرف سے الیکشن کے بائی کارت کا معاملہ کانون میں تنمیل ہو گئی اب انتخابات نہیں ہو سکتے زلائی صدر نون لیت ملتان کانون تانگلال بٹ کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا اگر انتخابات ہوتے بھی ہیں تو وہ غیر کانون نہیں ہوں گے تحریک انصاف کا ٹکتنا ملنے پر ملتان کے کارکن نالا سابیت زرائی صدر عمران خان پر برس پڑے اجاز حسین کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا ہم نے پارٹی کی بنیاد رکھی اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا انویسٹرز کو ٹکت دینے کا اجزام شفاف انتخابات کے لئے شجعباد میں ٹریننگ پیپی دو سو بیس اور دو سو اکیس الیکشن املا شریف ماسٹر ٹرینر جبہر احمد کے اس مطابق شفاف انتخابات الیکشن کمیشن اور حکومت کی اولین ترجی پالنگ اوفیسرز اور دی گرم نے کی ٹریننگ چاری ہے سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے گہرے دکھ کا ادھار سیکٹریٹری سپیشلائز مجاب ڈوکٹر احمد جاوید کازی کا نشتر ٹو ملتان کا دورہ نو رب 32 کروڑ پیسے فیس بان پر کام جاری نشتر ٹو ایس این کی منطوری بھی دی جا چکی ڈوکٹر احمد جاوید کازی کی روہی سے کسی سی بکتگو سیبیو ملتان کے دیویجنل ایس پیس کے ساتھ کرائم میٹنگ ایس ایس پی اپریشنز ملتان سمیت دیگر افتران موجود اوفیسرز کو ای گیجٹ اور دیگر آئیٹی ٹولز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت قتل نے اپڈکوٹی اور دیگر سنگیر مقدمات کے ذریعے تفتیش مقدمات کا جائتا لیا ڈیپٹی کمیشنر ملتان عمر جاہنگیر کی ذریعہ سدارت میکمہ صحت کا اجلاعہ سی ای او ہیلپ ڈوکٹر فیسل کہچرانی کی انسادہ پولیو موہن بارے پریسنگ پولیو ٹیموں کو مکمل سہولیات اور سیکھی اورٹی فراہم کی جائے ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت ڈیڈا کا جکان میں پولیو موہم پندرہ سے انس مئی تک جاری رہے گی تارے سات لاکھ سے زیادہ بان سال سے کم عمر بچوں کوئی پاسی کترے پلائے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر مہر شاید زبان لکھی زیر سزارت سپیشل انسادہ پولیو موہم اجلاس کہا کوئی بچہ پولیو کے پاسی کترے سے محروم نہیں رہنا چاہیے کسی میزمہ سے جنگل آروا ملنے پر اس کے ہیٹ کے خلاف مقدمہ ترش کروایا جائے گا پیپٹی کمیشنر کی کترے سے محروم نہیں رہنا چاہ رہا ہے لئیہ میں سی ای او ہیلس کے زیرے قیادت آگاہی ووک ڈوکٹر شاہد ریاض کا کہنا تھا مستقبل کو محفوظ بنانے کے لئے بچوں کو پیپٹی کمیشنر کی کترے سے محروم نہیں رہنا چاہ رہا ہے پاسپورٹ سے مطالب شہریوں کے لئے اچھی قبر مولتان میں پاسپورٹ دیلیبری کا دھرانیا کم کر دیا گیا نورمل درکارت دوارہ پاسپورٹ اب دس روز جبکہ ارجن پاسپورٹ چار روز اور پاسٹریک درکارت کے حامل پاسپورٹ دو دنوں میں ملے گا ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ کے حکمات پر ملک سمیت دنیا بھر میں پاکستانی کونسٹرز کو ہدایات چاری کر دی گئی ٹرین کے مسافروں کے لئے بڑی کچھ قبری شالمار ایکسپریس یکم وائی سے چلانے کا نوٹیفکیشن جاری ڈی ایس ریلوے ملتان ڈویشن حماد حسن مرزا کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا پہلے روز قرائےوں میں بیس پی صدریات دی گئی ہے دوسری جانی مسافروں نے کھانے وال میں سٹوپ کی بہالی کا مطالبہ کر دیا گراجویٹ کولیٹ سیویل لیند ملتان میں پی ایس پروگرام کا آگاز ماس کمیونکیشن کا پروگرام مسائل کی کمی کے سبب شروع نہ ہو سکا پرنسپل پروفیسر رانا شاہد اقبال کے مطابق سائنس مزمین کے تمام پروگرامز چاری ہیں ڈی جی خان میں پیٹرل پمپس این او سی اجرابار اجلاس ڈی سی نے صدارت کی ستائیس کیسز کا جائزہ لیا گیا ڈی پیٹی کمیشنر کا کہنا تھا پیٹرل پمپس کے قیام بھارے پیش رفت جاری ہے فیسے ادا کرنے والے مالکان کو این او سی جاری کیے جائیں گے کسان بھائیوں کو بہتر سہولیات پرام کرنے کا آدم علی اکبر سیوٹس کروپ اور روحی کے ماں بینے تھا علی اکبر سیوٹس کروپ روحی میلا کے پارٹنرز بن گئے علی اکبر سیوٹس کروپ کا کہنا تھا کہ روحی سے الہاب کر کے خوشی ہوئی ہے ذریعہ مبارتہ میں عام کردار ادا کرنے والی فصلوں کے بچاؤں کے لیے جدید سیوٹس استعمال کیے جائیں گے کوٹ اددو میں مقلب آر اسوسییشن کے چار سال بعد تقریب بھلک برداری تقریب نیو چوڈیشنل کمپلیکس میں مناخت کی گئی ڈسٹرکٹ اینسیشن جج میمبران پنجاب بار کونسل صدر اور جنرل سیکریٹری ہائی کورٹ ملتان کے شرکت تقریب کے اختتام پر بھکلا کی جانب سے ججز کو گفت پیش کیے گئے گرل سینٹر آف ایکسیلینس ریجی کان میں سالانہ تقریب کمیشنر ڈاکٹر ناسر محمود بشیر کی بطور مہمانے خصوص شرکت طالبات اتادزہ میں تاریفی اصناد اور ایووڈ تقسیم کیے گئے تقریب میں بارڈ آف کورنرز کے عراقین بھی شریک ہوئے اور ملتان میں سپورٹ کمپلیکس میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا آگاز کلاری بیٹمنٹن کھیل میں مصروب کلاری کھیل کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے پرعظم کہتے ہیں آج کی یوٹ کو چاہیے کہ وہ موبائل گیمز کے مجھائے فیزیکل گیمز کی جانب رجان بڑھائیں بیٹمنٹن کھیلنے سے آپ تندرست رہتے ہیں